یہ خبر آپ سے جڑی ہوئی ہے آپ کے بچوں سے جڑی ہوئی ہے اور آپ کے پریوار کے ہر شخص سے جڑی ہوئی ہے اگر آپ کا بچہ بسکٹ کھاتا ہے تو یہ خبر آپ دیکھیں ضرور اگر آپ کا بچہ بیکری پروڈکٹس کھاتا ہے تو یہ خبر آپ کے لئے بہت ضروری ہے بسکٹ بیکری فیکٹری میں ہڈیاں ملی ہیں یہ حیران اور پریشان کرنے والی خبر یو پی کے مراد آباد سے آ رہی ہے جہاں ایک بسکٹ بیکری پیکٹری پر چھاپے ماری میں بھاری ماترہ میں ہڈیاں ملی ہیں آشنگ کا اس بات کی ہے کہ اس کا استعمال بسکٹ بنانے میں کیا جانا تھا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مراد آباد اتر پردیش کی یہ تصویریں ہیں ایک بسکٹ بیکری فیکٹری سے یہ ہڈیاں برامت ہوئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان ہڈیوں کا استعمال بیکری پروڈکٹس میں کیا جانا تھا لیکن اس سے پہلے چھاپے ماری ہوئی اور چھاپے ماری میں بھاری ماترہ میں ہڈیاں برامت ہوئی ہیں بسکٹ کی فیکٹری سے یہ ہڈیاں برامت ہوئی ہیں بسکٹ ہم آپ سب ہی کھاتے ہیں لیکن جب یہ خبر آپ تک پہنچ رہی ہوگی تو آپ حیران ہو رہے ہوں گے چوک رہے ہوں گے کہ دراصل ان ہڈیوں کا ان بسکٹس میں کیا استعمال کیا جاتا رہا ہوگا لیکن یہ حیران کر دینے والی خبر سچ ہے بسکٹ اور بیکری فیکٹری سے یہ ہڈیاں برامت ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا استعمال بسکٹ کے لیے کیا جانا تھا سب ہماری کرنے کے بعد پایا گیا کہ یہ وہاں جو رسک بنانے کے پرپیا ہے وہ بہت ہی دردناک دکھائی پڑی وہاں پر تمام ہڈی اور دکھائی پڑے گندہ ماحول تھا چھوڑے سکرے بچے کام کر رہے تھے اس تھی اتنی بھائی آئی تھی کہ کوئی سمپل آدمی وہاں رہا نہیں سکتا تھا وہاں پر یہ رسک بنائے جا رہے تھے اس بات سے سمانہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے یہ رسک بنانے میں ہڈیوں کا استعمال جانوروں کے ان پارٹ کا استعمال کیا جانا جا رہا ہو لیکن یہ جاج کی بھی سے ہے جاج ہونے کے بعد پور روپ سے کلیر ہو گا کیا پوزشن اس پر رہی ہے زیب میڈیا سمباداتا دیپ چند جوشی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مراد آباد سے دیپ کیا بتایا جا رہا ہے جو یہ ہڈیاں ملی ہیں کیا ان کا استعمال سیدھے سیدھے بسکٹ بنانے میں کیا جانا تھا دیکھیں ابھی آپ نے سیدھے سیدھے مراد آباد کی جو ہے ایک ایسی ویبادتا وہ ان کا بیام سنا صاف طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جانوروں کی ہڈیاں اور جانوروں کے جو پاکس ملے اس بات سے انکر نہیں کیا جہا بسکٹ بنانے میں ان کا پریوگ ہو رہا حالکہ شروعاتی جانس کے بعد پرشاچن اور خردی ویبادتی تین نے وہاں سے سیمپلنگ کر لیا اور فیکٹری کو سیل کر دیا لیکن یہاں پر ایک حیران کرنے والی بات یہ ہے شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے دیپ چن جوشی